ستمبر دوہزار سترہ میں دائر ہوا دسمبر دوہزار اٹھارہ میں فیصلہ ہو گیا سابق وزیراعظم نواز شریف کو الازیزیہ ریفرنس میں سات سال قید تین ارب سنتالیس کروڑ اوپے جرمانہ دس پرستہ قوامی عہدے کے لیے نا اہل احتساب عدالت کا الازیزیہ اور ہلمیٹل کی جائدات ضب کرنے کا حکم نواز شریف کو کمرہ عدالت سے گرفتار کر لیا گیا حسن اور حسین نواز مفرور قرار دائمی بارن گرفتاری جاری فلیکشی پریفرنس میں میاں نواز شریف بری قرار احتساب عدالت کے ججرد عرشد ملک نے انیس نسمبر کو محفوظ فیصلہ سنا دیا نیب کا فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ جانے کا فیصلہ اڈیارہ کی بجائے لہوڑ جیل منتقل کرنے کی نواز شریف کی درخواست منظور نواز شریف کی کل کوٹ لکپ جیل منتقلی کل جیل میں ہی سالگیرہ منائیں گے جیل حکام کا نواز شریف کو بھی کلاس دینے پر غور سیکیورٹی ہائی الڈ پولیس اور رینجرز کو تائنات کرنے کے احکامات جاری چلو چلو پوٹ لکپ جیل چلو لیگی کارکلوں کو بھی قائد کے استقبال کی ہی رائے نہ کک بیکس نہ ایک پائی کی کرپشن سرکاری خزانے میں رتی بھر خیانت نہیں ڈھائی سال کے طویل انتقام نواز اعتصاد کے بعد ایک ہی شخص کو چوتھی بار سزا اندھے انتقام کی آخری ہچکی والد کو سزا ملے پر مریم نواز ٹویٹر پر سخت رد عمل کہتی ہے اللہ کا شکر ہے فتا نواز شریف کی ہوگی نواز شریف کے خلاف فیصلہ آنے پر لیگی آگ بگولہ نواز شریف کو پورا موقع دیا مگر وہ منی ٹریل نہ پیش کر سکے ابھی جادو باندھا جا رہا ہے پوری بھل صفائی ہوگی کورٹ لگپت جیل میں نواز شہباز دونوں بھائی کٹھے ہوں گے وزیر ایلوی شیخ رشید کی پریس کانفرنس بولے دوہزار انیس اہم سال ہے تیس مارچ لکھ مزید فیصلے آئیں گے پریال تالپڑ نے سندھ سے ساری بینامی زمین ہتھیا لی ملکی دولت نوٹنے والے معاشی قاتل اور غردار ہیں سپریم کورٹ کا اومنی گروپ کی جائداد منجمت کرنے کا حکم عدالت نے جی آئی ٹی کی رپورٹ میں ذکر کر دبا تمام پروپٹیز کی قرید و پروک سے روک دیا عدالتی حکم پر پروجیکٹر عدالت میں لگا کر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی رپورٹ چلائی گئی کراچی اور لاہور کے بلاول ہاؤس کے اخراجات جالی اکاؤنٹ سے ادا کیے گئے زرداری گروپ نے 53 ارب اور 40 کروڑ کے کرزے حاصل کیے بلاول ہاؤس کے کتے کے کھانے اور صدقے کے بکروں کے اخراجات بھی جالی اکاؤنٹ سے دیئے گئے زرداری کے اکاؤنٹ میں مہانہ ڈیڑھ کروڑ آتے جی آئی ٹی کی رپورٹ چیف جسٹس نے زرداری پریال تالپور کو نوٹس داری کر دیئے قوم کے اربوں روپے کھا گئے اور پھر بھی بدماشی کر رہے ہیں لگتا ہے کہ انہیں اڈیالا جیل سے کہیں اور شفٹ کرنا پڑے گا انور مجید کے ساتھ اب کوئی رہم نہیں چیف جسٹس آکم نصار آپ وکیل ہیں تیسلی ہے آپ کو سنیں گے فیصلہ ہم نے کرنا ہے جالی بینک اکاؤنٹ کیس میں چیف جسٹس کا زرداری کے وکیل فاروق اچنائک سے مقالمہ لگتا ہے اومنی گروپ کے مالکان کا غرور ختم نہیں ہوا ایان علی کہاں ہے چیف جسٹس پاکستان فریال تالپور کے اکاؤنٹ میں ایک ہرب بائیس کروڑ جمع ہوئے اس رقم سے بلاول ہاؤس کراچی لاہور اور ٹنڈو آدم خان میں زمین خریدی گئی آصف زرداری کو بلاول ہاؤس توفصے میں دیا گیا سندھ بینک کے احساسے سولہ ارب اومنی گروپ کو چوبیس ارب قرص دے دیا اومنی گروپ انیس سو ستانوے میں بنا اس وقت اس کی تیراسی کمپنیاں ہیں عربوں کی ٹرانزیکشن کی لاہور نیوز نے جالی بینک اکاؤنٹ سے متعلق جی آئی ٹی کی کوپی حاصل کر لی کمرزمان کائرہ نے جی آئی ٹی ریپورٹ کو علیف لیلہ کی کہانی قرار دے دیا کہتے ہیں عدالت میں پیش کی گئی ریپورٹ میں کچھ نیا نہیں ہمیں سزائیں ملی پھر ختم ہو گئیں ملک کو آگے لے جانے کا راستہ کسی ایک فرد کے پاس نہیں ہے کیسے اتنا بڑا محل تعمیر کیا غریبوں کی زمینیں اکٹھی کر کے محل بناتے ہو عوامی نمائندے ہو اور کرایا یہ ہے ایسا انصاف کیا جائے یاد کریں گے چیف جسٹس ایم این اے افزل کھوکر پر برہم جسٹس میاں ساکب نصار کا ایف آئی ایکو علاقے کے موجودہ اور سابق پٹواریوں کے احساسوں کی تحقیقات کا حکم انٹی کرپشن بورڈ آف ریونیو اور کنسلڈیشن کے افسران کل طلب کھوکر برادران کے خلاف کوئی اپیل دائی نہیں ہوئی وکیل کھوکر برادران کا نام خوف کی علامت ہے اس لیے اپیل دائی نہیں ہوئی چیف جسٹس میاں ساکب نصار لہور کا وائٹ ہاؤس خطرے میں ایل ڈی اے سے منظوری نہیں لی گئی ملک افسر کھوکر سیف الملوک کھوکر نے قیر قانونی طور پر نقشے ٹی ایم میں اقبال ٹاؤن سے منظور کروائے جھو ٹاؤن میں سیف مارکٹ بھی غیر قانونی تعمیر کی گئی انیس دکانیں سرب موہر کر دی کھوکر پہلے سے سڑک کے لیے تحال اراضی حاصل نہیں کی جا سکی ایل ڈی اے نے کھوکر برادران کی لاقانونیت سے متعلق ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی ریلوے کی اراضی تا حکم سانی لیز یا ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو دینے پر پابندی سپریم کورٹ نے ریلوے اراضی سے متعلق تمام ہائی کورس اور ماں تحت عدالتوں سے حکم امتنائی طلب کر لیے روائل پام کلپ کے مالکان بھی آئندہ پیشی پر طلب ریلوے کی اراضی ریلوے کی نہیں بلکہ وفاقی حکومت کی ملکیت ہے سپریم کورٹ عدالت کا چکبال اور دیگر مقامات سے ریلوے کی اراضی سے تجاوزات ہٹانے کا حکم اراضی کو مہکمے کے مقاصد کے لیے ہی استعمال کیا جائے گا شیخ رشید کی اراضی پیش ہو کر چیف جسٹس کو یقین دہانی پی آئی اور دیگر ریل لائنز میں پائلٹس کی جالے ڈگریوں پر ازخود نوٹس کی سماعت عدالت کا ڈگریوں کی تصدیق میں تعاون نہ کرنے پر تعلیمی اداروں پر اظہار برہمی انہتر تعلیمی اداروں کے مالکان کو طلب کر لیا سیول ایویشن اوٹھولٹی نے اپنی ریپورٹ عدالت میں پیش کر دی پولیس کے ظلم سے ستائی خواتین کی سپریم کورٹ ریجسٹری کے باہر خودکشی کی کوشش مقام پر قبضے کی درخواست لے کر آئی خاتون کی چیف جسٹس سے ملنے کی دوہائی پولیس سے اندر جانے کی اجازت نہ ملنے پر نہ شاور گولیاں کھا کر بے ہوش بہاولپور میں پولیس رویے کی ستائی خاتون نہتجاجن اپنی کلائی کاٹ لی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد محکمہ سکول ایڈوکیشن کو بھی خیال آ گیا طلبہ و طالبات کی فیصوں میں بیس فیصد کمی کے حوالے سے نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا فیصلے پر عمل درامت کروانے کے لیے تمام ایڈوکیشن اوٹھولٹیز اور ڈیپٹی کمیشنرز کو مراسلہ جاری آپوزیشن لیڈر شہباز شریف فواد حسن فواد اور آہا چیمہ سمید آشیان اگوال ہاسنگ سکینڈل سے جڑے تیرہ ملزم تین جنوری کو طلب زمنی ریفرنس میں احتساب عدالت نے نوٹیس جاری کر دیئے نیپ کی جانب سے دائے زمنی ریفرنس تین والیم اور ایک ہزار سے زائد صفات پر مشتمل ہے سرکاری عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے کتنی جائداد بنائی بیورکریٹ خالد شیردل بھی نیپ کے ریڈار پر آگئے اساسوں کی چاند بیند شروع ایڈی اے سے جائدادوں کا ریکارڈ مانگ لیا ایڈن ہاؤسنگ سکین کے متاثرین کا احتجاج رنگ لے آیا وزیراعظم عبران خان کے احکامات پر پنجاب حکومت حرکت میں آگئی ایڈن ہاؤسنگ سکین کے خلاف سخت کاروائی کا فیصلہ گورنر پنجاب چودری محمد سرور سے کور کمانڈر لاہور ماجید احسان کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا عوام کسی بھی غیر ملکی جاریت کا مقابلہ کرنے کے لیے پاک فوج کے شانہ بچانہ کھڑی ہے گورنر پنجاب مسلح فاج بطن کا دفاع کرنا بخوبی جانتی ہے کور کمانڈر لاہور لاہور سمیت صوبے کے چودہ اصلا کے لیے رابطہ سڑکوں کی تعمیر کا پیصلہ سڑکوں کی تعمیراتی کام عالمی میار کا ہوگا صوبے میں انفرسٹرکچر کی بہتری کے لیے عملی اقدامات اٹھائیں گے علیم خان سینئر وزید کی زیر صدارت آلہ سطح اجلاس میں اہم فیصلے آمیر جان پارک سنت نگر کے مکینوں کا دیرینہ مسئلہ حل ڈاکٹر یاسمین راشد نے نئے ٹیوب ویل کا افتتاہ کر دیا وزیر سہت بولی عوام کے مسائل حل کروانا حکومت کی ذمہ داری ہے حکومت املی اقدامات کر رہی ہے جس کے اثرات سے شہریوں کو استفادہ حاصل ہوگا پی ٹی آئی کے حکومت کا مقصد عوام کو ریلیف پر آہم کرنا ہے حل کے کے ذرینہ مسائل حل کروائیں گے صوبائی وزیر سنت و تجارت نیاستم اقبال کی جانب سے نیو مزنگ سمناباد میں کھلی کے چہری شہریوں کے مسائل سن کر پوری حل کروانے کی اقین دہانی مناوہ کے علاقے میں قتل کا لرزہ خیز واقعہ غیرت کے نام پر لڑکا اور لڑکی کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا لڑکی کے بھائی نے ڈنڈے اور اینٹے مار کر دونوں کو قتل کیا ملزم پرار جائے وکوا سے آلہ قتل برامد لاشے مردہ خانے منتقل پولیس نے تحقیقات شروع کر دی موسیقا 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 موسیقی کرسمس کا تہوار چار سو خوشیوں کی پھوار گرجہ گھروں کو برکی کمکموں کرسمس ٹریز سے سجا دیا گیا مسیحی برادری کے گھروں میں بھی خوب تیاریاں سانتا کلاس بنے بچوں کی ایک دوسرے کو مبارک بات مذہبی گیتوں کی تقاریب کا ارقاد ہوگا کرسمس مسیحی برادری کا تہوار خوشیوں کی بہار سیشن جج لاہور منیر احمد کے دفتر میں کیک کاٹ کر خوشی منائی گئی پنجاب سیٹی ایتھارٹی میں مسیحی ملازمین کے عزاس میں تقریب تاؤن ہال میں میئر مباشر جاوید نے راشن تقسیم کیا کرسمس کے موقع پر شہر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا اعلان آج شام سے کل رات بارہ بجے تک کسی بھی علاقے میں لوڈ مانیجمنٹ نہیں کی جائے گی لیسکو کی خصوصی ایمیجنسی ٹیمیں بھی فیلڈ میں موجود ہوں گی لیسکو ہکا راوی روڈ پر رکن قومی اسمبلی ریاض ملی کے بہنوئی ملک ناصر کی نماز جنازہ آدھا نماز جنازہ میں ایم این اے ریاض ملی ایم پی اے سمی اللہ خان کی شرکت بلدیاتی نمائندو اہل خانہ عزیزو کارب بھی شریم اور فن مزاہ کے بیتاج بادشاہ موین اختر کا آج یوم پیدائش فن کی دنیا میں مزاہ سے لے کر پیروڈی تک سٹیٹ سے ٹیلی ویژن تک موین ایک درکشاں ستارے کی حیثیت رکھتے ہیں فنی صلاحیتوں کی بدولت آج بھی مداہوں کے دلوں میں زندہ ہے